ہی لو ہی ویڈیوی ویڈیو آس ہی ویڈیو بماننگ میں ڈاکٹر بیجیس منجان آپ لوگ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے بی سی وینل پہ دوستو آج ٹونٹی سیونت سپٹمبر ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ آج ڈسکس کرنے والے ہیں آج کے دن کے امپورٹنٹ کرنٹ اپریئرز کے کوشنز کو جدی آپ کے بی سی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کی کرنٹ اپریئرز اس کا کتنا رول ہے KBC میں اور آپ play along کے طرح KBC جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے huge pool ہو سکتا ہے کیونکہ سارے questions اس میں important اور selected لیا گیا ہیں دوستو ویڈیو کی شروعات کریں گے شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ انرود کرتا ہوں یعنی آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر کے all کو بھی کلک کر لینا تاکہ میرے دور آف لوڈ کے ہوئے سارے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے کوئی ویڈیو مس نہ ہو اور ہاں ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے like کر کے motivate کرنا ہو ویڈیو کی شروعات کریں گے آج کے important day سے تو آج ہے world tourism day یعنی 27 ستمبر کو world tourism day منائے جاتا ہے اور یہ 1980 سے اس کی شروعات ہوئی تھی question کی شروعات کریں گے پہلا question آپ کے سامنے the 28th meeting of prosecutors generals of the shanghai cooperation organization sco member state was held in astana kazakhstan who attended the meeting from the indian side تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کی انڈیا سائیڈ سے کس نے وہاں پہ attend کیا تھا sco میں اور prosecutor prosecutor والے meeting میں تو یہ جو تشار میتا ہے انہوں نے وہاں پہ میٹنگ میں بھاگ لیا تھا اور یہاں astana ward use ہوا ہے دوستو پہلے kazakhistan کا capital تھا kazakhistan کا capital تھا نور نور جہاں کیا تھا اس کا نور نور کچھ کر کے تھا یاد نہیں آ رہا ہے لیکن اب اس کا capital astana ہو گیا ہے دوستو اور تشار میتا نے prosecutor general of the shanghai cooperation organization میں meeting میں بھاگ لیا تھا یہ کون ہے تشار میتا ہے یہ solicitor general of india ہے اگلے question کیوں چلیں گے with a view to reduce the level of air pollution in cities the central government will launch سب چھ وائیو سرویکشن which of the following option is are correct to سارے اس میں جو option ہے تین چھارو correct ہیں تینو correct ہیں چوتھا تو all of the above ہے to پہلا ہے جان لیتے ہیں اس کے بارے میں اور تیسرا ہے these 131 cities will be categorized into three groups based on population to ڈھے سین کا دو ہزار پچی میر ادیش سے دو ہزار پچی چھبیس تک وائیو پردوشن کو چالیس پرتیس تک کم کر دینا اگلے question کیوں چلتے ہیں as a tribute to great freedom fighter شاہید بھگا سنگھ which airport has been named after him اس question کم لوگ نے پہلے بھی کور کیا تھا تو جانلی جے چندگرد ائرپورٹ جو ہے اس کا نام اب ہو گیا ہے شہید بھگت سنگھ انٹرنیشنل ائرپورٹ آگے چلتے ہیں اگلا کوششن ہے اچھا کچھ نیم چینج جو ہوا ہے جیسے ابھی ہم نے چندگرد ائرپورٹ کی بات کی تھی شہید بھگت سنگھ ہو گیا کچھ اور جان لیتے ہیں جو چینج ہوا تھا تو منڈوہ ڈی ڈیلوے سٹیشن کا نام بنا رہا سا سٹیشن ہو گیا ہے راجیب گاندھی اورنج نیشنل پارک راجیب گاندھی اورنگ نیشنل پارک اورنگ نیشنل پارک کا نام چینج کر کے راجیب گاندھی اورنگ نیشنل پارک کیا گیا ہے آیوڈیا ائرپورٹ کا نام مریادہ پرشتم شریرام ائرپورٹ چنانی نشری ٹنل شیامہ پرساد مکھر جی ٹنل کے روپ میں چینج ہوا ہے ککوری ٹرین کونسپریانسی ککوری ٹرین ایکشن بولا جائے گا ککوری ٹرین ٹرین کونسپریری کو ککوری ٹرین ایکشن بولا جائے گا فیروش شاہ کٹلا ایڈیوم اسٹیڈیوم کو ارون جیٹلی اسٹیڈیوم یہ تو پرانا کوششن ہے ایرانیان کرنسی جو ریال ہے اس کا نام تومن ہو گیا ہے یہ بھی پرانا ہے لوگ ساوہ ٹی وی اور آج ساوہ ٹی وی کو مرج کر کے کیا بنا دیا گیا ہے سنسر ٹی وی پارلیامین ٹی وی بنا دیا گیا ہے اگلے کوششن کیوں چلتے ہیں روش ہشانہ the two day dash celebration of the new year is being observed on 26 27th september 2022 روش ہشنا نئے سال کا دو دیوشیے ڈیس اٹھ سب چھبیٹ ستائی ستمبر 2022 کو منائے جا رہا ہے کہاں منائے جا رہا ہے یہیو دیو کے لیے it translates to head of the year in hebrew hebrew ان کا language ہے اگلے کوششن کے چلتے ہیں لویس فلیچر پاسٹ اوے ان سپٹمبر 2022 she has won an oscar in which year for her role as nurse rashed in one flew over the cuckoo's nest لویس فلیچر کا ستمبر 2022 میں نیدھن ہو گیا ہے recently انہ نے kiss verse کویل کے گھوسلے کے اوپر ایک اڑان میں nurse rashed کے روپ میں اپنی بھونکا کے لیے oscar جیتا تھا 1976 may fletcher become the became just the third moment to receive an oscar a bafta and a golden globe for the same performance after winning her academy awards and an oscar and golden globe oscar and golden globe ہونے والے خرچ کو کم کرنا تو ناغا لینڈ ہیلتھ انسورنس دے رہی ہے اپنے سیجن کو ناغا لینڈ کے بارے میں جانتے کوہیما ہے اس کی کیپٹل نیپیو ڈیو چیپ منیسٹر ہیں جگدیش مکی ڈلی کے ہیں پہلے ایم پی تھے اب گورنر ہے ناغا لینڈ کے ان ٹائنگ کی نیشنل پارک ہے وہاں پہ سنگفن وائل لائپ سینکچوری ہے وہاں اگلے کوششن کیوں چلتے ہیں انڈین آرمی انڈا ڈیفنس جیو انفرمیٹکس ڈیسرٹس اسٹیبلشمنٹ ہیب جوائنٹلی انسٹال ڈا ایوالائنس مانیٹرنگ رڈار ان ویچ اسٹیٹ تو سکیم میں اس کو ہندی میں پڑھتے ہیں ایک بار کی کلیر ہو جائیں ہم سکھلن کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہونے کے علاوہ اس رڈار کو بھو سکھلن کا پتہ لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا تو بھارتیہ سینو رکشہ بھو سوچنا بیواغ انساندھان پرتستان ڈی جی آری نے سنجکت روپ سے کسی راج میں ہیم سکھل ہیم اسکھلن نگرانی رڈار استعمال کیا ہے سکیم میں کیا ہے اگلے کوششن کیوں چلتے ہیں which of the falling bank has received a reserve bank of india approval to open a special وسترو ایکاؤنٹ with gaj prom bank of russia for trade settlement in indian rupees تو دوستو gaj prom bank جو ہے رشیا کا بہت بڑا بینک ہے اور india کے uko bank کو approval ملا ہے ان کے ساتھ ایک وسترو ایکاؤنٹ کھلنے کا جس سے کیا ہوگا indian rupees میں trade ہو سکے گا تو اچھی بات ہے اس سے پہلے اس بینک کو ملا تھا گیس کے لیے اگلا کوششن چلتے ہیں who has been appointed appointed as the next ambassador of india to the republic of madagascar تو یہ ہے بندارو wilson babu بندارو wilson babu maghadaskar کے maghadaskar میں india کے ambassador ہوں گے اگلا کوششن ہے who has been appointed as the chairman and managing director of the rail tail corporation of india sanjai kumar sanjai kumar کو ڈی اور سی او بنائے گیا ہے ریلیٹرل کورپریشن کا کچھ important appointment جان رہتے ہیں ساتھ میں ڈاکٹر راجی بہل ڈی جی آپ ڈی جی آپ ڈی این کانسیل آپ میڈ کریسل آئی سی ایم آر ڈاکٹر راجی بہل 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 سویلا بریور مین اوپشن اے سویلا بریور مین سی واج پرزنٹیڈ ڈویٹس اوارڈ ایٹس ڈا ایسیان اچیور اوارڈ ٹو تھوزن ٹویٹی ٹو سیرمونی ان لونڈن اے پورسکار دو ہزار میں دکچین ایسیائی لوگوں کو یکی میں ان کے مہان اپ لفضیوں کے لیے سمانت کرنے کے لیے ساپید کیے گئے تھے اور بریور مین جو ہیں وہ واج پریویسلی اوٹرنی جنرل بیٹون دو ہزار بیس سے دو ہزار بیس کے بیس میں وہاں پہ اوٹرنی جنرل کے لیے ملے دو ہزار بائیس کا بکر پرائیس انٹرنیشنل بکر پرائیس کس کو ملے گیتانجلی شریف اور نوول ٹوم آب سینڈ ایک ہے ویٹلے گولڈ آوارڈ یہ ملے چارو دت مشرا کو دو ہزار بائیس کا ہی ہے ویلیم ای کولبی آوارڈ امریکن جنرلیسٹ ہے ویسلے مورگن کس چیز کے لیے ملے دا ہارڈیسٹ پلیس فور دا ریپورٹس دا ہارڈیسٹ پلیس ایک اور آوارڈ ہے روائیل گولڈ میڈل اس کو یاد رکھے گا یہ انپورٹنٹ ہے بار بار ریوائز کر لی جائے گا روائیل گولڈ میڈل ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو انڈین آرکیٹیکٹ بالکرشنا ویتھل ڈاس دوشی روائیل گولڈ میڈل ان کو ملائے انڈین آرکیٹیکٹ ہے بالکرشنا تو دوستو اس کے ساتھ ہی کرنٹ افیرز کے کوششن سم آپ تو ہوتے ہیں اب چلیے کچھ اسٹیٹک جکے کا کوششن ریوائز کرتے ہیں کیونکہ پتہ تو ہو گئی آپ لوگ کو کس دیش میں سروازک عملیے ورشہ ہوتی ہے اسی ڈرین کہاں ہوتی ہے سب سے زیادہ نورویہ میں ہوتی ہے ڈکچھین کا بریٹین کس دیش کو کہا جاتا ہے ڈکچھین کا ساؤتھ کا بریٹین کس کو کہا جاتا ہے نیو جی لینڈ کو کہا جاتا ہے باور نامہ پوستک کے لکھے کون ہے باور نامہ کود آتمکتا لکھے تھے خود لکھے تھے باور پڑھا لکھا تھا اکوار ایلٹریٹ تھا لیکن باور پڑھا لکھا تھا اکوار کو پڑھنے میں من نہیں لگتا تھا وہ اسے پڑھنے کا بھی کم موقع ملا تھا جیدھر ادھر ہرمائیو کے ساتھ بھاگتا رہا وہ جنگیور تو اب اس کی پندر سال تو اسے ہی نکل گئے اس کے بعد سمرات بن گیا تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا اس کو اگلا کوششن ہے اتری دھور پہ پہنچنے والا پرثم نام یاد رکھے گا نورتھ پول پہ بھکم کو کس انتر دورہ مہا پا جاتا ہے سسمو گراب سے ورطمان میں پنچال کو کس نام سے جانا جاتا ہے پنجاب کو ہی پنچال بولتے تھے پہلے مہاتوا گاندھی کے سمادھی اس طرح کو کس نام سے جانا جاتا ہے راج گھاٹ کس دیش میں وشکہ سب سے بڑا سون بھندار ہے ساؤ تھپڑی کا میں وشو کی سب سے لمبی ندی کا کیا نام ہے نیل ندی اپڑی کا میں دوستو کبھی کبھی اس کا سورس بھی پوچھا جاتا ہو بھی یاد رکھے گا لیک وکٹوریا اس کا سورس مانا جاتا ہے بکسر کا یود کب ہوا تھا سیونٹین سکسٹی فور میں اور سترہ سو سنتاون میں کیا ہوا تھا پلاسی یود ہوا تھا اس میں انگریجوں میں اور بنگال کے نواب کے بیچ میں اور اسی کے بعد سے جتنے کے بعد سے ہی انگریج کا راج شروع ہو گیا اور اس میں بکسر کا یود تو کیل ٹھوکنے کا کام کیا اس کے بعد تو پکا ہو گیا کہ انڈیا انگریج کے انگریجوں کا گلام ہو گیا پر تھا مہلا مسلم شاش کا کون تھی رجیہ سلطان ڈللی سلطانت کی تھی گولام بنش کی تو دوستو اس طرح سے اس آج کا ویڈیو یہاں پہ سماپت ہوتا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا ابھی تک نہیں سبسکرائب کی ہوتا سبسکرائب بھی کر دینا thank you very much